بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ تمام دوست آج کی ویڈیو میں جناب ہم بات کرنے جا رہے ہیں بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے حکومت کے جانب سے ایک انتہائی اہم قدم اٹھایا گیا ہے اور بنظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت تقریباً آٹھ لاکھ بیس ہزار افراد کو اس پروگرام سے نکال دیا گیا ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان افراد کو اس لس سے کیوں نکالا گیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں کہ آخر اس پروگرام کے تحت کون کون سے ایسی شخصیات ہیں یا کون سے ایسے نام ہیں جو اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اب کون سے ایسے افراد ہیں جو کہ اس پروگرام کے تحت اس امداد کو حاصل کر سکیں گے بینہ تین انگم سپورٹ پروگرام کی دوستوں کے بات کی جائے تو اس کا آغاز جو ہے دوہزار آٹھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں کیا گیا تھا اور اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تاکہ جو غریب افراد ہیں نہ صرف ان کی مدد کی جا سکے بلکہ اس پروگرام کے تحت خواتین کو اپنے پاؤں پر جو ہے وہ بھی کھڑا کیا جا سکے ان کی تعلیم و تربیت تعلیموں کو عالی تعلیم کے لیے وظائف اور غربت کے جو خاتمہ ہے ملک سے وہ بھی کیا جا سکے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس پروگرام کے تحت بہت سے ایسے فراڈ بھی سامنے آتے رہے اور جو سادہ لوگ ہیں ان کو بھی بے وکوف بنایا جاتا رہا بہت سے ایسے فراڈیوں کے جانب سے اور آج بھی اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے مجھے بھی اکثری میسج محصول ہوا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بینہ تین انگم سپورٹ پروگرام کے تحت آپ کے جو ہیں وہ پچیس ہزار یا پینتیس ہزار اوپے نکلے ہیں لہذا آپ اس نمبر پر میسج کریں تاکہ آپ کو جو ہے وہ پیسے مل سکے تو ہمارے بہت سے ایسے سادہ لوگ ہیں جو نہ صرف یہ میسج کر دیتے ہیں جو کہ سرا سر غلط ہے کوئی بھی کام اس پروگرام کے تحت نہیں ہوتا ہے تو اگر کسی کو یہ میسج آتا ہے تو اس کو بالکل اگنور کر دیں بلکہ اگر ہو سکے تو اس کو نمبر کو ریپورٹ کریں جس سے آپ کو میسج آیا ہے لیکن ہمارے کیونکہ بہت سے سادہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کا جواب دیتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمارے اس نمبر پر جو ہے اتنا ایسی پیسے کروا دیں ہزار دو ہزار روپے تو پھر ہم آپ کا نام جو ہے بھی لسٹ میں آ جائے گا تو ہم آپ کو پیسے بھیجیں گے اور ایسے ہی لوگ کرتے ہیں وہ بجائے کروا دیتے ہیں کہ چلو یار ہزار دو ہزار کی بات ہے تو پچیس سا روپے ہمیں ملنا لیکن یہ فیلحال ہمارا آج کا موضوع نہیں ہے ہمارا آج کا موضوع یہ ہے کہ اس پروگرام کے تحت جو ہے کن لوگوں کو باہر نکالا گیا ہے اچھا اس پروگرام کے اگر ہم بات کریں تو اس پروگرام کا شمار جو ہے وہ دنیا کے پانچ بہترین جو سوشل سیفٹی نیٹس ہیں ان میں ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت کے اگر ہم بات کریں تو اس کے کارناموں کو دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا کارنامہ تھا جو کہ غریب عوام کے لیے آج تک فائدہ من ثابت ہو رہا ہے مثلا اگ نون کے دور میں بھی ہم نے اس کو دیکھا کہ اس کو جاری رکھا گیا اور اب پاکستان تحریک انصاف بھی اس کو آگے لے کر چلی ہے لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ اس کو اب احساس پروگرام کے تحت جو ہے وہ کر دیا گیا ہے اور دیگر اور بہت سے پروگرام جو ہے وہ اس میں چلائے جا رہے ہیں ابھی آپ کو یہ ہم بتائیں کہ اس پروگرام کے تحت آخر وہ کون لوگ ہیں ایک سے زائد ایسے افراد اس پروگرام کے تحت پیسے لے رہے تھے کہ جو کم از کم ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کر چکے ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے ہماری عوام کا کہ ایسے افراد جو ملک سے باہر سفر کر رہے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے بینجر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والے اس پیسے کے لیکن کیونکہ ہماری لالچ اس قدر زیادہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیسہ سارا جو ہے وہ ہماری جیم میں آئی اس لئے ہم غریبوں کا حق کھا کر بھی وہ پیسہ لینا چاہتے ہیں لیکن میری نظرین کے حکومت بڑا اچھا کام کیا ہے کہ ایسے تمام افراد کو باہر نکال لیا گیا ہے اس لسٹ کے اندر سے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں کہ تقریباً دو لاکھ ایسے افراد اس پروگرام کے تحت پیسے لے رہے تھے کہ جن کی بیگمات کم از کم ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کر چکی ہیں جبکہ ڈیرڈ لاکھ سے زائد افراد ایسے ہیں کہ جن کی بیگمات ایک سے زیادہ مرتبہ بیرون ملکہ سفر کر چکی ہیں اس کے علاوہ چوالیس ہزار افراد ایسے ہیں کہ جن کی بیگمات کے نام ایک سے زیادہ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں اب جس بندے کے نام گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں اب اندازہ لگائیے کہ وہ بھی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ملنے والا جو پانچ ہزار مہانہ ہے وہ موصول کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ چوبیس ہزار سے زائد ایسے بینیفیشریز ہیں ایسے افراد جو ہیں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت پیسے لے رہے تھے کہ جن کا مہانہ فون یا موبائل کا جو بل ہے وہ ایک ہزار روپے سے زیادہ آتا ہے اور اس گروپ میں شامل اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ان کی تعداد تقریباً ایک لاکھ پندرہ ہزار سے زائد ہے اس کے ساتھ ساتھ پندرہ ہزار ایسے افراد اس پروگرام کے تحت پیسے لے رہے تھے کہ جو پاکستان ریلوے پاکستان پوسٹ یا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ہی کام کرتے ہیں اور ان کے محکموں میں نوکری کرنے والی بیگمات کی تعداد تقریباً ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد ہے آپ اندازہ لگائیے کہ کس قدر ہمارے بطور انسان ہم لے چکے ہیں کہ بنیادی طور پر غریب کا حق ہے کہ ایک جو غریب شخص جو بچارہ کما نہیں سکتا ہے یا کسی وجہ سے معظور ہے یہ حکومت ایک کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہا ہے اس کو یا اس کے اہل خانہ کو یہ پیسے ملنے چاہیے لیکن ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی اس پروگرام کے تحت پیسے لیتے رہے ہیں تقریباً اب اس پروگرام کے اگر ہم بات کریں تو گیارہ سال ہو چکے ہیں اس پروگرام کے آغاز میں تو ایسے لوگ بھی پیسے لیتے رہے ہیں جو نہ صرف بیرون ملک سفر کر رہے ہیں جن کے نام پہ گاڑیاں ریجسٹرڈ ہیں جو کہ خود نہ صرف اچھی جاب کر رہے ہیں بلکہ ان کے بیگمات پہ جاب کر رہی ہیں اور ان کے نام پہ گاڑیاں بھی ریجسٹرڈ ہیں اور ان کے مہانہ فون کے بل ایک ہزار سے زائد آتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو نہ صرف غریب کا حق کھاتے رہے ہیں بلکہ بخوشی ہر مہینے یہ پیسے بھی وصول کرتے رہے ہیں اب میں آپ کو اگر ایکزیکٹ فگر دوں جو کہ حکومت کے جانب سے جاری کیے گئے ہیں تو ان میں پندرہ ایک لاکھ ترکپن ہزار تین سو دو ایسے افراد ہیں جنہوں نے بیرون ملک سفر کیا اس کے بعد ایک لاکھ پچانوے ہزار تین سو چونسٹھ افراد ایسے ہیں جن کے شوہر یا بیوی ایک مرتبہ بیرون ملک سفر کر چکی ہے پھر دس ہزار چار سو چھتر ایسے افراد ہیں جنہوں نے ایک سے زائد مرتبہ بیرون ملک سفر کیا پھر تقریباً ایک لاکھ چھاسٹھ ہزار تین سو انیس ایسے افراد ہیں جن کے شوہر یا بیوی نے ایک سے زائد مرتبہ وہ باہر کے ملک گئے ہیں پھر چھے سو باندھوے افراد ایسے ہیں جن کے نام پر ایک سے زائد موٹر سائیکل ریجسٹرڈ ہیں اور چار لاکھ تین تالیس ہزار سات سو چھالیس افراد ایسے ہیں جن کے شوہر یا بیوی کے نام پر ایک سے زائد موٹر سائیکل یا گاڑی ریجسٹرڈ ہیں اسی طرح چوبیس ہزار پانچ سو چھالیس ایسے افراد ہیں جن کا ماہانہ موبائل کا ٹیلی فون بل ایک ہزار سے زائد آتا ہے پھر ایک لاکھ پندرہ ہزار سات سو سٹھ سٹھ ایسے افراد ہیں جن کے شوہر یا بیوی کا ماہانہ ٹیلی فون بل ایک ہزار سے زائد ہے پھر چھ سو چھاسٹھ ایسے افراد ہیں جنہوں نے پاسپورٹ ایکزیکٹیف فیس ادا کر کے وہ اپنے بنوائے جبکہ پانچ سو اسی افراد ہیں جن کے پاسپورٹ ایکزیکٹیف فیس کے ساتھ بنوائے گئے پھر چھتیس ہزار نو سو ستر ایسے افراد ہیں جن کے خاندان کے پاس ایک سے زائد افراد نے شراختی کارڈ ایکزیکٹیف یعنی جو امیر لوگ بنوائے سکتے ہیں انہوں نے بنوائے پھر چودہ ہزار تین سو ستر ایسے افراد ہیں جو کہ سرکاری ملازم ہیں جو ریلوی پاکستان پوسٹ آفیس سے خود بی آئی ایس پی یعنی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جاب کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو چھبیس ایسے افراد ہیں جن کے شوہر بیوی سرکاری ریلوی پاکستان پوسٹ آفیس پی کے ملازم ہیں تو یہ وہ تمام افراد ہیں جو نہ صرف اس پروگرام سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں بھلکہ میرے نزدیک وہ غریب کا حق بھی مارتے رہے ہیں تو یہ مجموعی تعداد جو بنتی ہے وہ آٹھ لاکھ بیس ہزار ایک سو پینسٹھ افراد ایسے ہیں جو کہ اس پروگرام کے تحت ناجائز فائدہ جو ہے وہ اٹھاتے رہے ہیں اگر ہم وفاقی حکومت کی بات کریں تو اس کے تحت تقریباً ایک سو چونتیس ایسے مختلف منصوبے جو ہے وہ احساس پروگرام کے تحت چل رہے ہیں جن میں سے صرف ساتھ منصوبے جو ہیں وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت اسی بی ایس پی پروگرام کے تحت آئندہ مہینے جو ہے وہ ایک کفالت کے نام سے پروگرام شروع کرنے جا رہی ہے جو کہ خواتین کے لئے ڈیجیٹل اور مالی سطح پر شمولیت کا پروگرام جو ہے وہ ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید اس لئے اس پروگرام کے تحت ان افراد کے نام نکالے گا ہے کیونکہ جو پاکستان تحیق انصاف کی جو بوٹرز ہے جو سپورٹر ہے اس کو جو غریب طبقہ ہے اس کو اس حوالے سے پیسے نہیں مل رہے تھے اس لئے حکومت جو ہے اس نے ان آٹھ لاکھ بیس ہزار افراد کے نام جو ہے وہ نکالے ہیں لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ حکومت کے جانب سے میں کوئی اس کا ترجمان نہیں ہوں کرنے چاہیے حکومت کے جانب سے اس پہ باقاعدہ سروے کرائے گا ہے نادرہ سے ڈیٹا ہی کٹھا کیا گیا پھر آپ کی ایجنسز جو ہیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور دیکھا کہ جو لوگ پیسے وصول کر رہے ہیں آیا وہ واقعی اس کے مستحق ہے بھی یا نہیں تو ایک لمبا عرصہ جو ہے کم سے کم چھے مہینے لگے ہیں اس تمام پروسس کے اندر اور اس تمام پروسس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ آیا کہ یہ جو پیسے ہیں جو کہ غریب طبقہ حاصل کر رہے ہیں یہ واقعی غریب ہیں کے نہیں اور اس کے بعد جب ریپورٹس سامنے آئی ہیں تو آپ دیکھئے کہ ان ریپورٹس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ آٹھ لاکھ بیس ہزار افراد ایسے ہیں جو کہ غربت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ کیونکہ میرے اور آپ جیسے لوگ جو در کام کر رہے ہیں ان کے رشتے دار ہیں تو آپ نے پانچ ہزار میں سے ڈائی ہزار کو اپنی جیمنٹ ڈالا ڈائی ہزار ان کو لے کے دیا تو یوں آپ جو ہے وہ پروگرام کرتے رہے اور غریب کا حق جو ہے وہ کھاتے رہے تو اب حکومت کے جانب سے ایک جامع سروے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے اور اب اس کا ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہوگا کہ جو پاکستان میں واقعی غریب طبقہ ہے جو غریب لوگ ہیں وہ اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور وہ لوگ جو ہے اس پروگرام کے تحت ان کو پیسے مل سکیں گے جو کہ واقعی ہی خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اب حکومت نے باقاعدہ اس پہ کام جو ہے وہ شروع کر دیا ہے اب وہ یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایسے کون سے مزید افراد ہیں کہ جو پاکستان کے اندر خطہ غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں لیکن کسی وجہ سے یہ پیسہ ان تک نہیں پہنچ رہا تھا تقریباً اربوں روپیہ مہینے کا جو ہے وہ حکومت اس کے اوپر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو ہے وہ خرچ کر رہی ہے آپ کو حکومت کا یہ فیصلہ کیسا لگا اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کومنٹ باکس میں جا کے اس کا اظہار جو ہے وہ ضرور کی جائے گا اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ